سلام علیکم ویورز آج جو میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ہے چنے کی دال کے کوفتے کیسے بنائیں گے آپ انہیں فول ویڈیو کو دیکھیں اور سیکھیں کہ کیس طرح چنے کی دال کے کوفتے بنتے ہیں تو یہ تقریباً میں نے یہ 1.5 کپ دال ہے جسے 4 سے 5 گھنٹے کو بھگونا ہے یہ بلا کپ ہے کیونکہ میں نے 1.5 کپ لیا ہے اور اس کو اچھ سے واش کر کے میں 4-5 گھنٹے بھگو ہوں گی اسلام علیکم ویورز آج جو میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کرنے کے لیے جا رہی ہوں وہ ہے چنے کی دال کے کوفتے چنے ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں 1.5 کپ دال ہے جسے میں نے اچھے سے واش کر کے بھگو دیا ہے تقریباً 5 گھنٹے دال بھگی رہی گی اس کے مسالے اور گریوی میں کیا چیزیں ایڈ ہوں گی وہ بھی میں آپ کو بتاتی چلوں پھر یہ دو میڈیم سائز کی پیاس ہیں دو میڈیم سائز کی ٹی مارٹر تھے جو کہ پریز ہوئے تھے میں نے اس کو کوپ لیا ہے یہ دہی ہے ہاپ کو ٹولی کے قریب ایک ٹیبر سپون بھر کے رسن ادرا کا پیسٹ ہے ایک ٹیبر سپون لار پیسی میرچ ہاپ ٹی سپون کشمیری لار میرچ ہاپ ٹی سپون حلتی ون ٹی سپون گرم مسالہ ہے پیساوہ ہاپ ٹی سپون زیرہ ہے گھناوہ اور کٹاوہ زیرہ ون ٹی بل سپون خشک دھنیا پورڈر ہے ون ٹی سپون کے قریب سالٹ ہے سالٹ جو نمک اب آپ نے ٹیسٹ کے اکورڈنگ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ہاپ کپ پی میں نے اوئل لیا ہے اس میں میں پیاس ڈال کے براؤن کروں گی میں دیکھیں ہاپ کپ اوئل ہے اس کے اندر میں پیاس ایڈ کر دوں گی اس کو میڈیم براؤن کر دوں گی نیم میرا میڈیم ہے ہوتھائی بھی نہیں ہے اور لو بھی نہیں ہے پیاس مرچی چوب کٹیں جولین کٹ کر لیں اس کو میڈیم براؤن کرنا ہے رکھلی کٹ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ ہم نے ان سب مسالوں کو پکانے کے بعد گرین کر لینا ہے پیاس براؤن ہو رہی ہے یہ دیکھیں پیاس اور اس کا اپنا کلیم قرار وائٹ کی طرف چینز ہو گیا اور میں نے اس کو اچھے سے میڈیم براؤن کروں گی پیاس براؤن کر رہی ہے پیاس براؤن کر رہی ہے یہ دیکھیں بہت ہی مزے دار ریسپی ہے بہت ہی مزے دار ریسپی ہے بہت ہی مزے دار ریسپی ہے جو میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں میری امی بناتی ہے اس طرح سے آپ ضرور بنائیے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی ہے ابھی ہمکیر کی پیاس جو ہے وہ براؤن ہونا شروع ہو گئی ہے پیاس براؤن ہونا شروع ہو گئی ہے میڈیم براؤن کرنے کے بعد ہم اس میں تماتر کوٹے تھے وہ ایٹ کریں گے ہم ساتھ کریں گے ساتھا پاہ نیاز کریں گے ہم ساتھ کریں گے کمیش کریں گے ہم ساتھ کریں گے ہم ساتھ کریں گے پیاس کو رکھلی کر دیا تھا تماتھ رکھلی سے کوٹ لیے تھے کیونکہ منصالوں کو گرین کرنا ہے اس لیے اب جو میں آپ کو سپاسس بتائیتے ہیں اس میں آج کریں گی 1 تی سپون نمک , 1 تی سپون نمک , 1 تی سپون کشمیری لال میرچ , 1 تی سپون لال پیسی میرچ در موسیقی ملیچی ہے جیسٹ ہوں , ایک تیسی بھیل راکہ جدی ہے ، لیچنے کو پکا دیں ، اپنا یہ دیکھیں کہ موسیقی کے بعد ، ، ایسی سے دھو ہری میرچے ایڈ کر دیں ، ، اکڑا دیں ایسی مباشر ، لیچنے ، دیکھیں ، اب بھی ہری میچے ، دیکھیں ، آجیں ، ایک تیسی ایسی ملیچ یہی ہے۔ جو بھی ٹھنڈا ہو جائے گا تمہیں اس کو گرائنڈ کریں گے کو یہ پاک کریں گے جو میرے مسالہ ریڈی اے گرائنڈ کروں گی مسالہ گریوی نکار لائیں گھرائنڈ کر لائیں گی مصالہ گرائنڈ کر لائیں گی پھلائے میں پناہوں جانے کامرہ نہ ہوں لیکن سکر میں پر آخر میں تھا اور مسائلیں کریں گے اور مسائلیں گرانڈ کرنے سے وہکر ختم ہو گیا سکر میں ہماردیں گے آپ سکر میں اسے مسائلیں گے انہیں پھلائیں گے اس میں دھائی کروں گی دہی میں خانچ کی چھوٹی چھوٹی کا فلپ بھر کریں دہی میں دہی میں دیں اور مکس کر کر میں دہ لیا کریں مکس کریںکے دہی میں پکھا جانا جو تا پھلی مکس کریں دہی تیسٹ کے پیسے دہی میں دھائی میں مکس کریں بہت اچھا اور کریمی سا تیکسچر ہوجاتا ہے مسالے ایڈ کر دوں گی ایک ٹیبل سپون بھرکے اسے دھنیا پاورڈر جو ہے وہ ایک ٹیبل سپون ہے اور یہاں پہ ہاف ٹی سپون کے قریب گرم مسالہ اور ہاف ٹی سپون زیرہ پاورڈر ایڈ کر دوں گی اچھے سے اس کو مکس کروں گی اس مسالے کو میں اچھے سے میڈیم فلیم پہ دس سے پندرہ منٹ کے لیے پکا ہوں گی یہ دیکھیں میڈیم فلیم پہ میں اس کو پکا رہی ہوں پکتے ہوئے اس مسالے کو تقریباً چھے سے سات منٹ ہو چکے ہیں ابھی ایک دو منٹ میں اس کو اور پکا ہوں گی مسالے کو اس کے بعد میں تقریباً اس میں ڈیڑھ گلاس پانی ایڈ کر دوں گی یہ دیکھیں دلکل بھی پریشان نہ ہو کہ آئل کہاں چلا گیا تھوڑی دیر بعد جب ہم اس میں کوپتے ایڈ کریں گے تو آئل تری خود بہ خود اوپر آ جائے اس کے لیے آپ لوگوں کو ٹیمشن دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے چلیں ہم اس میں پانی ایڈ کرتی ہوں ایک گلاس یہ دیکھیں بھر کے پانی پا ایڈ کیا ہے اور ہاف اور ایڈ کروں گی ہاف گلاس یہ دیکھیں میں نے ڈیڑھ گلاس پانی ڈالا ہے ایک گلاس اور آدھا گلاس پانی ڈال دیا اب اس میں بوائل آئے گا بوائل آنے کے بعد میں کلیم آف کر دوں گی کیونکہ ابھی میں نے کوفتے ریڈی نہیں کیے میں نے پہلے مسالہ ریڈی کر لیا تو جیسی ایک بوائل آتا ہے میں میں ہائی پلیم کر دیا ایک بوائل آنے کے بعد میں چولا بند کر دوں گی مسالے کو ڈھک کر دوں گی یہ دیکھیں ایک بوائل آ چکا ہے اب میں یہاں پہ کلیم آف کر دوں گی دل دار ہے چنے کی دار کو بھیگے ہوئے اب ہم اس کو کوٹ لیں اس طرح ہم تھوڑی تھوڑی سی اس میں ڈالتے جائیں گے میں نے اسے پھائی بھگویا ہے چار سے پانچ گھنٹے تک کے لیے مست آپ نے اس کو بھگویا ہے اس کے بات میں اس کو اچھے سے کوٹ ہوں گی ملتی ہے اس کو کوٹ لوں یہ ویگرز ڈیڑھ کپ ڈال تھی اس کو میں نے پانچ گھنٹے پی جو دیا تھا پانی میں اور اس بھیگیوئی ڈال کا پانی میں نے ڈرین کر لیا نکال لیا اور اس کو میں نے ہمام دستے میں اچھے سے کوٹ لیا ہے ٹھیک ہے مشین میں نہیں کوٹا کیونکہ اس کا ٹیکسچر اتنا اچھا نہیں آتا میں نے ہاتھ سے خود کوٹا ہے اس کو یہ دیکھیں دانے دار سکتے ٹیکسچر اس کا بنجے گا تقریباً اس کو کوٹنے میں پندرہ سے بیس منٹ لگی ہیں اچھے سے اس کو کوٹ کے ڈیڑھ کپ ڈال ہے چنے کی ٹھیک ہے اس کو اچھے سے بھگویا پانچ گھنٹے اور کوٹ لیا اب جو اس میں مسالے ڈالیں گے وہ بھی آپ کو بتا دیتی ہوں یہ دیکھیں جی یہ میں نے آپ کو بتا دیا چنے کی ڈال ہے میں نے اس میں مسالے ایڈ ہوں وہ آپ کو بتا دیتی ہوں ڈیڑھ کھانے والا چمچ ڈیڑھ کھانے والا چمچ ہاپ ٹی سپون چاٹ مسالہ دو ٹی بل سپون ہری مرچے ہیں جن کو میں نے چوب کر لیا ہے دو سے تین ٹی بل سپون کی بھرا دھنیا ہے رسن ادرا کا پیسٹ ہے ون ٹی سپون دو ٹی بل سپون پیاز جس میں نے چوب کر کے پانی نچوڑ کے نکال لیا تھا تو یہ پیاز ہے دو ٹی بل سپون ٹھیک ہے ون این ہاف ٹی سپون میں میں نے سالٹ ایٹ کیا اگر نمک ایٹ کیا تو آپ اور ڈال سکتے ہیں اور یہاں پہ زیرہ ہے ون ٹی سپون زیرہ ہے ون ٹی بل سپون ثابت گول دھنیا تو اس سب چیزیں میں اس میں ڈال دوں گی جو میں نے کھوٹی کی ڈال یہ دیکھیں ہم میں اس میں وہ سب چیزیں ڈال دوں گی ہرا دھنیا ہری مرچیں مصندر کا پیسٹ چوب پیاز اور جو میں نے آپ کو مسالے بتائے تھے وہ سب اٹھ کروں گی بھائی یہ دیکھیں سب ڈال دئیئے مسالے سب سکو اچھے سے میں جنانس کروں گی یہ دیکھیں میں سب سارے مسالے ڈال دیں میں ہر کیسٹ نے سب سب سکو اچھے سے میکس کروں گے تاک ون ٹی کہ مسالہ یہ واپگاب ہوجے اچھے سے میکس ہو جڑے اچھے سے ہر سکتہ اچھے علاق میں جڑا ہے ممک آپ اپنے ٹیس کے پالنگ کم زیادہ کر سکتے ہیں اچھے اس کو نکس کریں گے اور جب ہم اس کو فرائی کریں گے تو فیاد رکھیں گے کہ اس کو لوپ لین پہ ہم اس کو فرائی کریں تاکہ یہ جلے ہم اس کو فرائی کریں گے دا سکتے ہیں دیکھیں اچھے اس کے پاس میکم سکتے ہیں اتنا بھی تھا آہ اب اس کے ہم اس طرح لیں گے تھوڑا سا اپنے ہاتھ میں اور ایسے کلکس کی کورتے کی شیپ بنا رہیں گے آپ جو بھی شیپ رکھنا چاہیں بیگ سمال ایسے بنا رہیں یہاں کو بنا کے لکھاتے ہیں بیپل بھی نہیں ٹوٹیں گے خراب نہیں ہوں گے بہت ہی اچھے اور مزدار سے کوفتے بننے کے لکھاتے ہیں اسی طرح میں باقی سارے کوفتے ریڈی کر رہوں پھر میں آپ کو آگئی ریس پر بتاکتا ہوں یہ دیکھیں میورز یہ کوفتے کی شیپ دے دی ہے سائز آپ اپنی مرضی سے سمال بیک میڈیم جس طرح کا پسند کریں ویسا رکھ سکتے ہیں تو چلیں اب اس کو فرائی کرنا شروع کرتے ہیں یہ میں نے اوائل لے لیے اوائل میں ان کو اچھے سے فرائی کروں گی اوائل بہت تھنڈا بھی نہیں ہونا چاہیے اور بہت زیادہ گرم بھی نہیں ہونا چاہیے ہلکا سائز گرم ہو جائے گا تو میں اس میں کفتے ڈالوں گی اور فوراً اس میں چمچ نہیں چلاؤں گی ایک منٹ کے لیے کفتے ڈال کے پرائی پین میں اوائل کے اندر چھوڑ دوں گی چلیں سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ حرمانی بہین یہ دیکھیں اس طرح میں رکھتی جاؤں گی اور اس کو میڈیم فریم کر دوں گی فریم بہت زیادہ ہائی نہیں کرنا میڈیم فریم میں میڈیم فریم پہ ہی میں نے کفتے رکھ دیئے آپ چاہیں تو دیپ فرائی کر لیں اسی طرح میں سارے کفتے اس میں ایڈ کرتی جاؤں گی یہ دیکھیں سب ہی کفتے میں نے فرائی پین میں ایڈ کر دیئے ہیں اب ایک منٹ تک میں ان کو بلکل بھی نہیں چھیڑوں گی فلیم میڈیم ہے ایک منٹ تک یہ میڈیم فلیم پہ اسی طرح پرائی ہوں گے ایک منٹ کے بعد میں ان کو پلٹوں گی تو جو اس کے نیچے کفتے جو پرائی ہو رہے ہیں اس میں ایک سکین سی ایک لیئر سی آجے گی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہمارے کفتے اچھے سپرائی ہو رہے ہیں پھر وہ ٹوٹیں گے نہیں خراب نہیں ہوں گے ایک منٹ کے لئے میں نے ان کو بلکل چھوڑ دیا ایک منٹ بعد میں ان کو پلٹنا شروع کروں گی گریوی میں نے پہلے ہی بنا کر رکھ لی تھی اچھا میں آپ کو یہ بتانا بھول گی تھی کہ گریوی میں میں نے ہری الائچی بھی ایٹ کی ہے تو تین عدد ہری الائچی بھی اس میں ایٹ کرنی ہے جب آپ گرائنڈ کر لیں گے مسالہ اس کے بعد گرائنڈ کرنے کے بعد مسالہ اپنے تین ہری الائچی ٹالنی ہے تو جب اس میں ایک وائل آجے گا تب تک میرے کفتے بھی فرائی ہو جائیں گے جب اس میں ایٹ کر دوں گی جب کفتے فرائی ہوں گے تو وہ میں اس میں ایٹ کر دوں گی یہ دیکھیں میورز تقریبا ایک منٹ ہونے والا ہے تو میں آہستہ آہستہ ان کو پلٹنا شروع کروں گی یہ دیکھیں بلکل بھی نہیں ٹوٹیں گے ان کے پر ایک لیئر آگئی ہے تو ابھی بلکل نہیں ٹوٹیں گے میں سارے پلٹ دوں پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ایک منٹ تک میں نے اس کی سائیڈ بلکل چینج نہیں کی تھی ایک منٹ بعد میں نے ان کی سائیڈ چینج کی اب میں فلیم لو کر دوں گی اب یہ لو فلیم پر اچھے سے پرائی ہوں گے کیونکہ دار کچھی تھی جسے ہم نے کوٹا تھا یہ اچھے سے دار اندر تک گل جے اس لئے فلیم لو کر دیا ہے میں نے اچھے سے بائنڈ بھی ہو چکے ہیں ایک سائیڈ ان کی اچھے سے ایک منٹ تک پرائی ہو چکی ہے تو اب میں ان کو سارے سے الٹ پلٹ کرتی رہوں گی ٹھیک ہے بلکل نہیں ٹوٹیں گی ماشاء اللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ آپ کے سامنے ان کو میں اچھے سے لو فلیم پر پرائی کروں گی تاکہ اندر تک ڈال اچھے سے گل جائے پھر اس کو ہم جو میں نے گریوی ریڈی کی ہے کوٹوں کی اس میں ایڈ کروں گی تو ڈیڑھ کپ چینی کی ڈال میں تقریباً گیرہ کوٹے بنے ہیں اگر آپ اس کا سائز چھوٹا رکھیں گے تو ٹویلک ٹو فورٹین بارہ سے چودہ کوٹے اس میں بن جائیں گے ایزی لی آپ کے تو یہ ریسپیز بنانے میں ہمارا بہت وقت اور بہت محنت لگتی ہے کاملی ہماری چینل کو لائک کیا کریں ہماری ویڈیوز کو لائک کیا کریں شیئر کیا کریں کمنٹس کیا کریں جو ہم اتنی محنت آپ لوگوں کے لئے کرتے ہیں تو ہمیں کمنٹس بوکس میں بتایا کریں کہ آپ کو ہماری ریسپیز کیسی لگتی ہے آپ کو کمنٹس کرنے میں لائک کرنے میں ایک منٹ بھی نہیں لگتا پر یہ ہمیں ویڈیوز بنانے میں بہت ٹائم لگتا ہے یہ ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں کوفتے بھی پرائی ہو رہے ہیں میں نے فلیم لو کی ہے تو اس لئے ٹائم لگ رہا ہے ان کو پرائی ہونے میں اچھا سا اسم کا ڈاک براؤن سا کلر آجے تو پھر میں ان کو جو میں نے گریبی بنائی تھی اس کے اندر ایڈ کر دوں گی کیونکہ فرائنگ ٹائم پہ جو اس کا ڈاک براؤن کلر ہے وہ گریبی میں جا کے چینج ہو جائے گا تھوڑا لائٹ ہو جائے گا فلیم میں نے میڈیم اس لئے لو اس لئے کیا ہے تاکہ اچھے سے اندر تک پرائی ہو جائیں مہنس ضرور ہوتی ہے لیکن یہ ہے کہ چیز بھی بننے کے بعد بہت ہی ٹیسٹی بنے گی کھا کے دلکش ہو جائے گا یہ دیکھیں کوکتے ریڈی ہو چکے ہیں فرائی ہو چکے ہیں اچھے سے اور وہاں پہ میری گریبی بھی ریڈی ہو چکی ہے تو بس میں ان کو گریبی میں ایڈ کر دوں گی ایک بار اور پلٹ لوں ان کو تھاکہ تھوڑا سی دوسری سائیڈ بھی ان کی فرائی ہو جائے تھوڑا سی اور بس پھن میں اس کو گریبی میں ڈالنے لگیوں ساتھ ہی گرم گرم روٹیاں بناوں گی یہ دیکھیں جی کوکتے فرائی ہو چکے ہیں یہ دیکھیں گریبی پکری ہے وائل آ چکے ہیں اس میں ٹھیک ہے گرم ایسا ہی اب اس میں میں ون بائی ون کوکتے ایڈ کر دی جاؤں گی دیکھیں بس ون بائی ون کر کے میں سارے کوکتے اس میں ایڈ کر دیں گی کے ملائے کوکتے 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 کیا کوکتے 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 اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک شیئر اور سبکرائب ضرور کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا یہ دیکھیں فائنلی کوفتے ریڈی ہو چکے ہیں تو بتائیں کیسی لگی ریسپی اچھی لگی تو میرے چینل کو لائک شیئر اور سبکرائب ضرور کیجئے گا اللہ حافظ